اللہ جس کے ساتھ محبت کر لیں اللہ اس کو مسائب میں مبتلا کر دے تو اب آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فریم اف ورک کیا ہے کہ وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے نراز ہے میں ہی کیوں حالانکہ اللہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں اس لئے آپ کو ازمار رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے اللہ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ ازمائیں گے ہی نہیں لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا وساہا تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائے نا نمازی پرہیزگار ان کو کہتے ہیں یار دیکھ تیرے سے بہتر تو ہم لوگ ہیں ہم نہ نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے جو زیشان بہنی حدیث پہ دے that is a real reflection کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ازمائش میں کیوں ڈالا ہے because اللہ loves him ایک سکولر کہتے ہیں لوگ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے ایک سکولر کہتے ہیں اگر تم پر ازمائش آتی ہے اور وہ ازمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے that means کہ وہ ازمائش ایک blessing ہے تمہارے لیے اور اس کے برقص تمہارے پر کوئی ازمائش آتی ہے تم گالیاں دینا شروع کرتے ہو لوگوں کو برا بلا گاتے ہو اللہ کو نعوذ باللہ برا گاتے ہو اللہ سے دور ہو جاتے ہو that is a kind of punishment for you in this world